خدا اندیسی مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اس وقت میں ہم اپنے مطالعہ کے لیے سیمیل لبی کی پہلی کتاب کے پچیسویں باب سے ستائیسویں ابواب کا مطالعہ اپنے لیے کریں جب آپ ان ابواب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان ابواب کے اندر سیمیل کی وفات نبال کا دعوت کی مدد سے انکار کرنا ابی جیل کا شفات کرنا نبال کی موت دعوت کا ابی جیل سے شادی کرنا سول کا اپنے گناہ کا اقرار کرنا اور دعوت کا جات کو فرار ہونا ان باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم پچیسویں سے ستائیسویں ابواب میں سے صرف ایک آیت پر گوھر کریں گے اور وہ سیمیل لبی کی پہلی کتاب کا ستائیسویں ابواب ہے اور اس کی پہلی آیت ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اور دعوت نے اپنے دل میں کہا میں کسی نہ کسی دن سول کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گا پس میرے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ میں فلسطیوں کی سرزمین میں بھاگ جاؤں آمین دعوت کو لگتا تھا کہ سول اس کو یقیناً مار ڈالے گا حالانکہ خدا نے ریچ اور شیر اور پھر جولیت پہلوان سے مقابلے میں دعوت کی حفاظت کی تھی در حقیقت سول کے معاملے میں بھی دعوت کو پورا بھروسہ رکھنا چاہیے تھا جو زبور 63 کی نوویں اور دسویں آیت میں دعوت نے کہا جو میری جان کی ہلاکت کے در پہ ہیں وہ تلوار کے حوالے ہوں گے لیکن اس موقع پر اس کا خوف اس کے ایمان پر غالب آ گیا ہاں خدا کے بڑے سے بڑے بندے بھی اچانک خطرے کی صورت میں خوف زدہ ہو سکتے ہیں حالانکہ اس سے قبل انہوں نے اس سے بھی بڑی مصیبتوں میں نجات کے لیے خدا پر بھروسہ رکھا ہوتا ہے اکثر ہم اپنے خوف کو اپنے ایمان پر غالب آنے دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ خدا کو ہمارا ہر دم خیال رہتا ہے اور وہ ہمارے مشکل سے مشکل مسائل کو بھی حل کرنے پر قادر ہے ہمیں اپنی اس کمزوری اور نا اہلی کی وجہ سے جو ہم نے اختیار کر لی ہے یہ ہمیں دوسروں سے بہتر کبھی نہیں بنا سکتی بلکہ اس کا نتیجہ خدا سے دوری اور موت ہوتا ہے ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے گناہگاروں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا سیکھنا چاہیے جیسے دعود نے بھی بارہا جب اسے موقع ملا تو اس نے سول کو مارا نہیں بلکہ اس پر شفقت کی لیکن اس وقت میں اس کا خوف اس کے ایمان پر غالب آ رہا تھا میرے جیزو گلتیوں کا خاطر اس کا چھٹا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اے بھائیو اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو ہل مزاجی سے بھال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے ضروری یہ بھی ہے کہ ہم معاف کریں لیکن یہ بھی کہ ہم معاف کر کے خود کسی آزمائش میں نہ پڑ جائیں جیسے ایک وقت میں دعود ہلاکت سے پریشان ہو کر سول سے دور فلسیوں کے علاقہ میں جا رہا تھا خدا ہم کے کلاب میں لکھا ہے کہ حلم مزاجی سے جو قصور میں پکڑا گیا اسے بھال کرو اور اپنا بھی خیال رکھو کہ کہیں آزمائش میں نہ پڑ جاؤ اس مطالعہ میں جو خاص سب ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو اس وقت سخت مایوسی کا شکار ہے تو ہمیں اسی لمحہ اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے اور اگر وہ شخص ہم خود ہیں جو مایوسی کا شکار ہے تو ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے خدا ودہ میں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین